سمسکار دوستو اس ویڈیو میں ہم بھارت اور بیسو کے کچھ آرگنائیزیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو سنستائیں پچھلے ہفتے نیوز میں تھی یہ ہمارا ویکلی کرنٹ افہیر کا ویکلی سیڈیول کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں ڈیلی سبجیکٹ وائز کرنٹ افہیر ڈسکس کیا جاتا ہے یہ ہماری جی ایس کی لائیو کلاسز کا سیڈیول تین بجے سے پانچ بجے تک اسٹیٹ پیسز کی کلاسز چلتی ہیں اور چھ بجے سے آٹ بجے تک UPSC کی لائیو کلاسز چلتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا ایجنڈا کیا ہے آج ہم چوٹر چار ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں پہلا ٹاپک ہے ورلڈ ڈرگ ریپورٹ دو ہزار بائیس دوسرا ٹاپک ہے ناٹو ابھی اس کی سمٹ سمپن ہوئی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے چابہ ہار بندرگاہ ہے اور آئی این ایس ٹی آئی این ایس ٹی سی یہ کیا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے اور ایس ڈی جی ریپورٹ دو ہزار بائیس کے بارے میں دیکھیں گے آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے پہلے ٹاپک پر مہارا آج کا پہلا ٹاپک ہے ورلڈ ڈرگ ریپورٹ دو ہزار بائیس ورلڈ ڈرگ ریپورٹ دو ہزار بائیس یہ ریپورٹ کس کے دوارہ جاری کی جاتی ہے UNODC یہ سنیوکتراشت مادک پدارت ایبم اپراد کاریالہ ہے یہ سنیوکتراشت مادک پدارت ایبم اپراد کاریالہ ہے جو ورلڈ ڈرگ ریپورٹ جاری کرتا ہے UNODC کی ستھاپنا 1997 میں ہوئی تھی جس کا ہیڈکوارٹر ہے وینا میں UNODC کا ہیڈکوارٹر وینا میں ہے اور اس کی ستھاپنا 1997 میں کی گئی تھی اور اس کی ستھاپنا کا اددے سے کیا تھا عوید مادک پدارتوں اور مادک پدارتوں سے سمبندھت انتراراشتری اپراد کے خلاف کاری کرنا آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ پر نسکرس کیا نکلے اس ریپورٹ میں مینلی یہ بتایا گیا ہے کہ ڈرگس کا سیون کرنے والی محلاؤں کی سنکھیا پوروسوں کی سنکھیا سے کم ہے پرنتو سیون میں بردھیدر پوروسوں کی تلنا میں ادھیک ہے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں اگر سو پوروس ڈرگس کا سیون کر رہے ہیں سو میل ڈرگس کا سیون کر رہے ہیں تو اس میں سے تیس محلائیں ہی ڈرگس کا سیون کر رہے ہیں لیکن اگر ڈرگس کے سیون میں بردھیدر پوروسوں کی مال لیتے ہیں بارہ پرسنٹ ہے تو محلاؤں کی لگ بھگ سترے پرسنٹ ڈرگس کے سیون میں بردھیدر ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ادھکتر کن راشتروں میں ڈرکس کا زیادہ اپیوگ ہو رہا ہے ڈرکس کا زیادہ اتفادن یا بھی نرمان ان راشتروں میں ہوتا ہے جہاں کمجور کانون بیوستہ ہوتی ہے اور انتتہ وہاں آنترک سنگھرز کی اشتتی اتفادن ہوتی ہے آپ اس کا ایک جامپل دیکھ سکتے ہیں ادھکتر افریکن کنٹری جو ہوتی ہیں ادھر ڈرکس کا اتفادن زیادہ ہوتا ہے اور انڈونیسیا ہائی لینڈ ایسی دیسوں میں ڈرکس کا نرمان یا اتفادن زیادہ ہوتا ہے اور اس کا انوائرمنٹ پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے سنثیٹک ڈرکس کے بھی نرمان سے اتدھک ماطرہ میں اپسسٹ پدارت نکلتے ہیں جو وائیو پردوشن جل پردوشن و مردہ پردوشن کا کارک بنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارا انگلہ ٹاپک کونسا ہے انگلہ ٹاپک ہے ہمارا ناٹو اتری اٹلانٹک سندھی سنگھٹن ناٹو اس کا سمیلن ابھی سمپن ہوا حالی میں دو ہزار بائیس سب سے پہلے اس کی اسٹیتی دیکھ لیتے ہیں ناٹو ہے کیا اس کا گھٹن کب ہوا ناٹو کا گھٹن انیس سو انچاس میں واسنگٹن سندھی کے دوارہ ہوا ناٹو کا گھٹن انیس سو انچاس میں واسنگٹن سندھی کے دوارہ ہوا اور اس کا گھٹن کیوں کیا گیا تھا سوویت سنگھ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ناٹو کا گھٹن کیا گیا تھا اور اس کا ادیس کیا تھا کہ سوویت سنگھ سے مطر راشتوں کی سوطنترتہ اور سورچہ کو بنائی رکھنا ناٹو کا مکھ ادیس تھا اور اس کا موٹو ہے ساموہک سورچہ ناٹو کا سدھانت ہے ساموہک سورچہ ناٹو ایک تیش دیشوں کا سورچہ گھٹ بندن ہے اور اس کا دوہزار بائیس کا سمیلن میڈریڈ میں ہوا تھا آپ یہ کمنٹ میں بتائیے میڈریڈ کس دیش کی راشدھانی ہے دوہزار بائیس کے سمیلن سے نسکرس کیا نکلے ہیں فن لینڈ اور سویڈن کو سدستہ کے لیے آمنترت کیا گیا ہے ابھی تک ٹوٹل تیش دیش ہیں اب اس میں فن لینڈ اور سویڈن بھی جڑ جائیں گے تو یہ بتیس کنٹری ہو جائیں گے ان کو آمنترت کیا گیا ہے لیکن اس کا بیروہ رسیہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے اور اس سمیلن میں روس کو محتفون خطرہ بتایا گیا ہے اور پہلی بار چین کو بھی خطرے کے روپ میں سویکار کیا گیا ہے اس سے چین نے اپنی اپتی درج کروائی تھی اور ہائی الارٹ پر ناٹو کے سینکو کی سنکھیا چالیس ہزار سے بڑھا کر تین لاکھ کر دی گئی ہے ناٹو سینکو کی سنکھیا تین لاکھ کر دی گئی ہے یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ناٹو کنٹریز ہیں یو یسے کینیڈا آئیس لینڈ فرانس اسپین پورٹگول یہ جتنے بھی بلو بلو رنگ سے رنگے ہوئی کنٹری ہیں یہ سبھی ناٹو کے میمبر ہیں اور اس میں سویڈن اور فن لینڈ کو ایڈ کرنے کی چرچہ چل رہی ہے اور ابھی یوکرین میں بھی وار اسی ناٹو کو لے کر ہی ہو رہا ہے یوکرین بھی ناٹو میں سملت ہونا چاہتا ہے لیکن ایسا روس اس کا بیروت کر رہا ہے آئیے ہم اپنا انگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں چاہوہار بندرگاہ پھر سے ایک بار نیوز میں ہے اور اس کے ساتھ میں انتر راشتری اتر دکھن پریوہن گلیارہ بھی نیوز میں ہے یہ کیوں نیوز میں ہے کیونکہ بھارت اور ایران نے چاہوہار بندرگاہ کے ساتھ انتر راشتری اتر دکھن پریوہن گلیارہ کی بھی سمکچہ کی ہے اور یہ جو انتر راشتری اتر دکھن پریوہن گلیارہ ہے یہ ابھی یہ ابھی کاریرات نہیں تھا کیونکہ ایران پہ پرتیبند لگا دیا گیا تھا اور جب دوہزار پندرہ میں پرتیبند ہٹا تو اس کے بعد اس کار میں تھوڑی بہت پرگتی دیکھی گئی یوکرین سنکٹ کے بیچ بھو مارگ سے بڑھتے بیاپار کو دیکھتے ہوئے دونوں دیسوں نے اس گلیارہ پہ اتر دکھن پریوہن گلیارہ پہ روچی پرکٹ کی ہے یہ دیکھتے ہیں چاہوہار بیسک کیا ہے چاہوہار ہے کیا دوہزار سولہ میں بھارت اور ایران نے انتر راشتری پریوہن اور پارگون گلیارے کی اس تھاپنا کے لیے ایک سمجھوتا کیا تھا اور یہ اور یہ جو چاہوہار بندرگاہ ہے یہ گلف آف اومان میں ہے اس کو دھیان رکھنا ہے چاہوہار بندرگاہ گلف آف اومان میں ہے یہ آپ اس کی استطیق دیکھ سکتے ہیں یہ بھارت کا گجرات میں استطیق کنڈلا کنڈلا بندرگاہ ہے یہاں سے آپ چاہوہار کے لیے رشتہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تھرو پورے ایران کے جہدان پورٹ تک یہ جاتا ہے اور یہاں سے سپلائی افغانستان کے کابول تک ہوتی ہے چاہوہار کا مہتو کیا ہے چاہوہار چین کے گوادر بندرگاہ جو پاکستان میں ہے یہاں پاس بن رہا ہے پاکستان میں اس کے بکاس میں مدد کر رہا ہے پاکستان کے گوادر بندرگاہ کے بکاس میں چین مدد کر رہا ہے اور اسی کو پرتیس انتولد کرنے کے لیے ہم ایران میں چاہوہار بندرگاہ کو بکسٹ کر رہے تھے اور افغانستان اور اس سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ افغانستان وہاں بھو آبد مدد ایسیا کے دیش جو ہیں ان سے بیعپار سگم ہوگا وہ بھی بینہ پاکستان کی کسی مدد کی یہاں سے ہم پاکستان ابھی ہم کو اگر بیعپار کرنا ہے افغانستان یا اور کوئی بھی بھو آبد کنٹری کے ساتھ جو مدد ایسیا میں ہے تو ہمیں پاکستان کی انمت لینی پڑتی تھی لیکن اب ہم چاہوہار پورٹ جب ڈیولپ کر لیں گے تو سیدھے ایران کے تھرو افغانستان ہوتے ہوتے ہم انمد ایسیا کنٹری تک اپنا بیعپار سگم کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ انتراشتری پریبہان اور پارگمن گلیارہ یہ کیا ہے اسے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کاریڈور بھی کہتے ہیں یہ ساتھ ہزار دو سو کلومیٹر کا ایک ملٹی موڈل پریبہان نیٹورک ہے ملٹی موڈل پریبہان نیٹورک کا مطلب اس میں سڑک ریل مارگ و سمدری مارگ تیروں اس میں سامل ہوں گے اسے ہم ملٹی موڈل پریبہان نیٹورک ملٹی موڈل مطلب اس میں صرف ایک ہی نہیں ہے یہ کہ اس میں سمدری مارگ ہی نہیں ہے اس میں سڑک مارگ بھی ہے ریل مارگ بھی ہے اور سمدری مارگ بھی ہے اس کی سروعات کب ہوئی تھی اس کی سروعات ورس دو ہزار میں ہوئی تھی جب بھارت روس اور ایران نے اس سمجھوتے پر ہستاچر کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھارت سے بھارت سے ایران ہوتے ہوئے سیدھے رسیہ کے سنٹ پیٹرزورگ اور ماسکو تک اس کی پہنچ کو بناتا ہے یہ اس کا نام کیا ہے انسٹی سی انٹر نیشنل نارت ساؤت ٹرانسپورٹ کاریڈور ابھی انٹر نیشنل نارت ساؤت ٹرانسپورٹ کاریڈور کا محتوط دیکھ لیتے ہیں یہ او بی او بی او آر ون بیلٹ ون بیلٹ ون روڈ کا ایک وکلپ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ پریوہن یوجنا جو ہے اس کا کمپلیٹ ہونے کے بعد مال پریوہن لاغت میں تیس پرسنٹ کی کمی آئے گی اور یہ تیس پرسنٹ کی کمی کیسے آئے گی ابھی ہم کو بھارت سے رسیہ پہنچنے کے لیے یہ ٹریڈیشنل مارک اپنانا پڑ رہا ہے اس میں ہم کو چالیس دن کا سمیہ لگتا ہے اب جب یہ پریوہن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم صرف پچیس دن میں ہی رسیہ تک رسیہ کے سنٹ پیٹر سبرگ تک پہنچ سکتے ہیں اس سے ہمارے سمیہ کی بچت ہوگی اور پریوہن لاغت میں بھی تیس پرسنٹ تک کی کمی آئے گی جہاں ہم کو ٹریڈیشنل پاس میں جانے پہ چالیس دن لگتا تھا اب اس میں ہم کو پچیس دن لگے گا اور اس کا بیعہ پارک ہی نہیں اس کا سامرک محت بھی ہے جیسے چائنہ اب پاکستان میں اپنا بندرگاہ استحفت کر رہا ہے تو ہم ایران کے چابہ ہار میں استحفت کر رہے ہیں اور رسیہ سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یکرین سے یدھو رہا ہے تو اگر ہم کو رسیہ سے ڈائریکٹ کوئی بھی پروڈکٹ کی سپلائی چاہیے تو ہم اسی رستے کے تھروں کر پائیں گے آئی ایم دیکھتے ہیں ہمارا آج کا چوتھا ٹاپک سنیوکت راشت سنگ نے SDG ریپورٹ 2022 جاری کی ہے ستت بکاس لچ ریپورٹ سنیوکت راشت کی ایک مات آدھ کار ریپورٹ ہے جو ستت بکاس ایجنڈا 2030 پر بیش پرگت کی نگرانی کرتی ہے اب یہ دیکھتے ہیں ستت بکاس ایجنڈا کیا ہے ستت بکاس ایجنڈا 2030 کے لیے ایک ایجنڈا سیٹ کیا گیا ہے کہ ہم کو یہ لچ پرابت کرنے ہیں یوین کے سبھی سدس دوارہ 2015 میں ستت بکاس ایجنڈے کو اپنایا گیا تھا 2015 سے 2030 کے بیچ میں ہم کو کچھ لچ رکھے گئے ہیں جنہیں پرابت کرنا ہے یہ ستت بکاس کے سترہ لکشوں کو نردھارت کرتا ہے ستت بکاس ایجنڈا ستت بکاس کے سترے لکشوں کو نردھارت کرتا ہے اور یہ سترہ لکش کون کون سے ہیں یہ آپ سکرین سوٹ میں دیکھ سکتے ہیں پہلا لکش ہے سون گریبی دوسرا ہے سون بھک مری تیسرا ہے اتن سواست اور خوش حالی چوتھا ہے گڑو بطہ پون سچھا پانچ ماں ہے لینگ بردی ادیوگ نووچار اور بنیادی سبیدھائیں آسمانتہ میں کمی سموہنی سہر اور سمودائے سموہنی اپبھوگ اتپادن جلوائی کاربائی اور جلی جیووں کی سورچ یہ ایک دن ہم نے ڈسکس کیا تھا کرنٹ اپیئر میں پورٹین نمبر کا جلی جیووں کی سورچ پندرے نمبر یہ سبھی سترہ ستت وکاس کے لکش ہیں یہ ایمپورٹنٹ ایجام کے لیے اس میں نمبر دے کے بھی ہوں سکتا ہے کہ دسویں نمبر میں کون سا ہے اور ان لکشوں کا ادیس کیا ہے گریبی کو ختم کرنا سانتی بیوستہ کو بنائے رکھنا بیشک سانتی بنائے رکھنا ادھیکاروں اس ریپورٹ کے پرمکھ نسکر کیا ہے اس کو مقت کو بیویڈ نائنٹین کے پربھاؤ کے تحت دیکھا گیا ہے اور جلوائی پریورتن کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے کو بیویڈ نائنٹین جلوائی پریورتن اور بسو کے کئی حصوں میں جاری سنگھرس جیسے سنگٹوں نے ستت وکاس ایجنڈ 2030 کے ساتھ ساتھ مانو تا کے اس تت کو بھی گمبیر خطرے میں ڈال دیا ہے اس میں ایسا آنکڑا لگایا گا ہے کہ مانو نے جتنا ستت وکاس لکشیوں کو پرابط کرنے کے لئے پچھلے چار سال میں جتنا کار کیا ہے وہ سبھی پیچھے جا چکے ہیں اس میں ایک مہت پور نسکر سے یہ ہے کہ COVID-19 جنیت آرثik سنکٹ نے 9.3 کروڑ لوگوں کو گریبی میں دھکیل دیا ہے 9.3 کروڑ لوگوں کو لگ بھگ 1 ملین لوگ گریب ہو چکے ہیں COVID-19 کے قارن بیش سواست سیوائیں اور شکچہ بھی پربابیت ہوئی ہے 2020 میں 2.2 7 کروڑ بچوں کو انیوار ٹیکہ نہیں لگ پائے ہیں آپ یہ کمنٹ کر کے بتائیے کہ انیوار بچوں کے لیے کون کون سے ٹیکہ انیوار کیے گئے ہیں بھارت سرکار کے دورہ دو سات کروڑ بچوں کو انیوار ٹیکہ نہیں لگ پائے صرف بھارت کی بات نہیں ہو رہی ہے جلوائی پریورتن کوویڈ نائنٹین اور بڑھتی اسمانتہ بیسک خاد سورچہ کو کمجور کر رہی ہے اب یہ اسمانتہ کیا ہے اسمانتہ یہ امیر اور امیر ہو رہا ہے اور گریب اور زیادہ گریب ہو رہا ہے یہ ہی اسمانتہ بڑھ رہی ہے جلوائی پریورتن کے کارن چرم موسم کی ادھک گھٹنائی دیکھی گئی ہیں اب یہ چرم موسم کیا ہوتا ہے کہ تھنڈ میں ادھک تھنڈ پڑھنا اور گرمی میں ادھک گرم پڑھنا یہ چرم موسم ہوتا جب باری سو تو ایک بادل بھٹ جانا اور جب تھنڈ پڑے تو مائنس میں ٹمپریچر پہنچ جائے یا کہ جہاں کبھی مائنس میں نہیں پہنچ وہاں مائنس میں پہنچ جائے یہ سارے ادھاران چرم موسم کے ہوتے ہیں اور چرم موسم کی گھٹنائیں بہت آیت میں دیکھ گئی ہیں آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ کینیڈا میں ہیٹ ویب کا پروپ آیا تھا یہ سب چرم موسم کی گھٹنائیں ہوتی ہیں بڑھتی جنسنخیہ جنیت کریسی بستار کی قارن ون چھتر لگاتار شکڑ رہا ہے جنسنخیہ بڑھتی جا رہی ہے جنسنخیہ دباؤ کے قارن کریسی بستار بھی ہم کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بینہ کریسی بستار کے کسی کو بھوجن کی آپ پورتی ہو نہیں پائے گی صحیح طریقے سے اور کریسی بستار کے لیے ہم کو جمین چاہیے اور جمین کے لیے پینڑ کاٹنے پڑیں گے کیونکہ جمین تو نشجت ہے اور اس لیے ون چھتر لگاتار سکڑ رہا ہے اور یوکرین یدیسے سرنارتھی سنکٹ اتھپن ہوا ہے ایک عنوان کے مطابق مائی مہینے تک لگ بھگ ساٹھ لاکھ لوگ سرنارتھی ہو چکے تھے یوکرین میں یوکرین کے ساٹھ لاکھ لوگ سرنارتھی کے روپ میں پلائین کر چکے تھے یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکسن کرنٹ افیار کی ٹاپک کیسے ہیں آپ یہ کمنٹ کر کے بتائیے گا تھانک یو پور بچ موسیقی